پاور کی بات کریں ریلائنس پاور شیئر میں جس طریقے کی ہمیں خبر دیکھنے کو مل رہی ہے سمائے پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلا لی جو ڈسکلوزر ہوا ہے کمپنی کا اس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ کمپنی نے آلیڈی سارے فائنینشل پلان اپنے کر لیا ہے اپنے ڈیپٹ کو کم کرنے کے لیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کمپنی نے پریویس ٹائم میں ہمیں ایک دس روپے کی رینج سے قریب قریب چوبیس روپے کی رینج کو تیہ کیا تھا بہت ہی کم سمیں کے اندر آپ دیکھیں گے ایک دوسرے دو مہینے کے اندر وہی ہے اس کے بعد سے میں لگاتار پچیس روپے کے بعد سے گراوٹ کنٹینیو دیکھنے کو مل رہی ہے فلا لیے سٹوک پرائز آپ کو پندرہ پوائنٹ پچھتر کے آسپاف دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پاس ایک جو سٹوک رجسٹنس ہے وہ ہے اس کا تیرہ روپے کے پاس تیرہ روپے کے پاس ایک اچھا خاصا رجسٹنس ہونے کے باب جود بھی کیا ہمیں اس سٹوک میں انویسٹمنٹ بنائیں چاہیے یافنی دے کہ پندرہ پوائنٹ پچھتر کے پاس ہمیں اس کی بائنگ پرائز دیکھنے کو مل رہی ہے وہی اگر آپ بات کریں گے سٹوک میں جو ڈیپٹ کا ماحول ہے وہ بھی ہمیں کم ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے گا اندہ آپ کمنگ ٹائم اور لیڈی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی باتیں ابھی ہمیں ڈسکلوزرز میں دیکھنے کو ملی ہے ان ایسی کے ساتھ اور آنے والے سامنے یہ کمپنی اپنے اس لون کو کم کرنے کے لیے کافی سارے پلانس بھی بنا رہی ہے یہ نیوز نکل کے آ رہی ہو وہی اگر ہم بات کریں سٹوک کے ٹارگیٹ کی تو دوبارہ سے آپ کو پچھتے فی چھبیس روپے کے دیکھنے کو مل جائیں گے اگر ہمیں ان کے لون ریپیمنٹ میں تھوڑی سی بھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے مطلب اچھے خاصے اگر ایماؤنٹ یہ تھوڑا سا بھی پے کر دیتے ہیں تو انیوزٹرز کا اس پر ٹرفٹ بھی جنریٹ ہوگا اور سٹوک کا پرائس ایک دم سے آپ کو بوم کرتا ہوا دیکھنے کو بھی مل جائے گا